ٹیسٹ ٹیوب کیا ہے؟ کیا بچہ حلال ہے؟ اسلام کے اس زمین میں کیا احکامات ہیں؟ آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر لائے ہیں ہوں ٹیسٹ ٹیوب بیبی اگرچہ تیس برس پرانی دریافت ہے لیکن آج بھی بحث جاری ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ جائز ہیں یا ناجائز اسلام کے اس زمین میں کیا حکامات ہیں؟ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اولاد حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں ان میں سے توکلہی طور پر حرام اور صرف ایک طریقہ کار جائز ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل جائز ہے مفتی اکمل اے آر وائے نیوز کے اسلامی چینل کیو ٹی وی کے پروگرام میں جب مفتی اکمل صاحب سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اگر بیزہ اور نطفہ میاں بیبی کا لیا جائے اور بیبی کے رحم میں بچے کی نمو کرائی جائے تو ایسے صورت میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل جائز ہے مفتی اکمل اس عام مسئلے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جدید طبی اجادات کے باعث ہی ممکن ہو گیا ہے کہ بے اولاد جوڑا بھی اولاد کی نعمت سے صرف راز ہو سکتا ہے تاہم اس حوالے سے شریعت کی رہانمائی حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے پہلا طریقہ مفتی اکمل صاحب نے فرمایا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے تین طریقے مستعمل ہیں پہلے طریقے میں بے اولاد جوڑے کا بیزہ اور نطفہ لے کر بابر کرائی جاتا ہے اور پھر بابر نطفے کو ماں کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے بچے کی نمو قدرتی طوریقے سے جاری رہتی ہے اور مقررہ وقت میں بچے کی بیدائش عمل میں لائی جاتی ہے یہ عمل جائز ہے دوسرا طریقہ دوسرے طریقے میں نطفے یا بیزہ کسی اور جوڑے سے لیا جاتا ہے اور اسے باور کرا کے مذکورہ خاتون کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں وہ نو مہینے مکمل کرنے کے بعد پدائش کے مرحلے سے گزرتا ہے تیسرا طریقہ اسی طرح تیسرے طریقے میں بھی بیوی اور شوہر کے بیزے اور نطفے کو باور کرا کے کسی دوسری خاتون کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں وہ نموں کے مراحل تیہ کرتا ہے جیسے پدائش کے بعد بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دیا جاتا ہے مفتی اکمل صاحب کا کہنا تھا کہ شریعت کے مطابق ٹیسٹیوب بیبی کی دوسری اور تیسری صورت کسی بھی طرح جائز نہیں البتہ پہلی صورت کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس طریقے میں نطفہ بیزہ اور رحم ایک ہی بے اولاد جوڑے کا ہوتا ہے اور ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی دوسرے جوڑے سے مستار نہیں لی جاتی اس کے برعکس دیگر دونوں طریقوں میں بیزہ نطفہ اور رحم میں سے کوئی ایک چیز کسی دوسرے جوڑے سے مستار لی جاتی ہے جس کے باعث وراست کے مسائل جنم لے سکتے ہیں جبکہ کئی بیماریوں کی منتقلی کا بھی احتمال رہتا ہے وفاق کئی شریعت عدالت نے ٹیسٹیوب بیبی کو جائز قرار دے دیا واضح رہے کہ ٹیسٹیوب بیبی کے عامل کو پاکستان کی وفاقی شریعت اور جائز قرار دے چکی ہے تاہم عدالت نے بھی صرف پہلے طریقے کو جائز قرار دیا ہے بکیہ دونوں طریقہ کار عدالت کے نزدیک شریعت کی روح سے حرام ہیں تاہم عدالت نے ٹیسٹیوب بیماریوں کی جائز قرار دیا ہے